لوگ جنہوں نے قیام پاکستان میں حصہ ڈالا کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے تو آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کیوں ذکر نہیں ہے پھر میں اپنے مہمانوں سے متعارف کرو ہوں گا آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں تو میں یہ جو بات کر رہا تھا نا کہ بغیر بلا انتیاز جو لڑے تھے سب لوگ کرسچنز جو ہیں ان کا کیا کردار تھا مثلا چوینڈا میں کرنل مارون کوڈ ازور کرنل ڈبلیو ہربرٹ شکرگڑ میں کرنل سوشیل کمار ٹریسلر اور کرنل ایل سی روت چھمجوڑیاں سیکٹر میں کرنل کے ایم رائے بیدیاں سیکٹر میں میجر رامون جوشوا سیالکورٹ سیکٹر میں کرنل ڈینیل آسٹن لیہور سیکٹر میں کرنل انتنی لیم کھیم کرن پر خبزے کے دوران وہ شانہ پشانہ تھے سپاہی تعلیم مسید ہے چوینڈا میں شہید ہوئے نائک آر سی جیم سیالکورٹ سیکٹر میں شہید ہوئے مطلب ایک لائن لگی ہوئے ہیں ائر فورس میں جو ستر ستارہ جورت ملے ان میں سے سات جنہوں نے حاصل کیا وہ کرسچن پائلٹ تھے گروپ کیپٹن سیسل چودری ہم سب نے زائر کا نام سنا ہے اسکول کی نسابی کتابوں میں ہم کا نام تھا اور تصویر بھی آتی تھی وہ سرفراز رفیقی شہید کا جو سکوارڈن تھا جس نے شروع کے دنوں میں بہت ہی زبردست قسم کی بمبارڈمنٹ کی ہلوارا پہ اور پتھان کورٹ پہ اس سکوارڈن میں وہ شامل تھے انہوں نے سیالکورٹ سیکٹر میں فوجیوں کو دستوں کو خاصی سپورٹ فرام کی اس میں جو سب سے دکچسپ نام ہے وہ ہے سکوارڈن لیڈر ایریک گارڈن ہال کا اوکی یہ صاحب ایروائیس مارچل کے عوضے سے بعد میں ریٹائر ہوئے پیسٹ میں اس بات پہ انہیں ستارہ جرد ملا کہ پی ایس کے پاس بومبرز کم تھے فائٹر جیٹ زیادہ تھے انٹیسپٹر زیادہ تھے انہوں نے یہ جگارڈ کی کہ سی ون تھرٹی جو مالبردار تیارہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسا کنورٹ کر کے بومبر بنا دیا اور پہلی جو سوٹی ہے وہ انہوں نے خود اس پہ گئے کھٹو بریج پہ بمباری ہوئی سی ون تھرٹی سے بطور بمبار اور اس طرح کے پوری جنگ میں تیرہ مشنز ہوئے اسکوارڈر لیڈر میڈل کورٹ ستارہ جرد دو دفعہ ملا اکتر میں بھی اور پینسٹ میں بھی کراچی میں یہ ماریپور بیس پہ تھے پینسٹ کی جنگ میں اور کراچی کے اوپر انہوں نے دو انڈین تیارے بھی گرائے سترہ مشنز کیے اردن کی ائر فورس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا جب سیونٹی ون میں یہ مسنگ ایکشن ہوئے تو اس کے بعد جو شاہ حسین تھے انہوں نے ان کی بیوی کو خط لکھا کہ اگر وہ فرض کریں کہ ہلاک ہو گئے ہیں تو اگر ان کی لاش مل جائے تو اردن کا پرچم بھی ان کے جنازے پہ ڈالا جائے پاکستانی پرچم کے ساتھ تو ایک ہے ابھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے میں اس میں سے ایک اختباس سنانا چاہ رہا ہوں آپ سنائیے یہ ان کا ہے لیزلی میڈل کوٹ ان کی جو ڈیٹی ہیں مارون میڈل کوٹ اس کا تذکرہ ہے اس کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردہ کتاب کے قبل بھی آپ بے شک دکھانے یہ ہے کتاب سبز و سفیز ہلالی پرچم کے محافظ و شودہ یہ آزم میراج صاحبے انہوں نے بڑی محنت کیے اس کتاب پہ یہ واقعہ ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں جب سکوارڈن لیڈر مارون میڈل کوٹ کی تائیناتی سرگوزہ ائر بیس پہ تھی تو ایک دن سکول میں ان کی آٹھ سالہ بچی لیزلی نے اپنی کلاس پہ وطن کے محبت پہ تقریر کی ریرسل کی ایک بچے نے کہا جاؤ آؤ بڑی آئیں محطن سے محبت کرنے والی یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے جو لیزلی تھی وہ شوق نہیں اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس بچے پہ تھپڑوں کی پرسات کر دی اور اس نے کہا تمہاری جرد کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ ملک تمہارا ہے اور میرا نہیں ہے اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی جب وہ گھر آئی تو باپ آگیا اس نے کہا بیٹا کیا ہوا تو جب اس نے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اس بچے کو مارا ہے یہ ریمارک دینے پہ تو جو سپارڈر لیڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ اپنا اخلاق اور کردار اتنا بنند رکھو کہ اس طرح کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑیں پھر انہوں نے بچی کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سبز حصہ تمہارے اس دوست کا ہے جس کی تم نے پٹائی کی اور یہ سفید حصہ تمہارا ہے اور تمہارے سفید حصہ میں وہ پول ہے جس کے سہارے یہ جھنڈا فضا میں لہراتا ہے ہمیں اس سفید حصہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کا سبز حصہ فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے ہیں وہ تو مسنگ ہو گئے لیکن لیزلی میڈل کورٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا حالانکہ اس کی پوری فیملی امریکہ شفٹ ہو چکی ہے لیزلی میڈل کورٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا ہمیں اس سفید حصہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ سبز حصہ فضا میں لہراتا رہے آپ یہ حقائق سن رہے تھے یہ تینوں سہبان دور حاضر آکے تجزیہ نگاروں میں یکتہ حیثیت سن رہے تھے